بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں میں ہوں محمد عارف لطیف دوستو میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سینٹ جارف کے اہم معرضی سوالات و جوابات ساتھیوں آج کے اس کلاس میں ہم یونٹ سیون یعنی تنقید تحقیق سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں ان سبھی سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے میں امید کرتا ہوں دوستو یہ سبھی سوالات آپ کے یو جی سینٹ امدحان کے لئے بہت ہی کارامت ثابت ہوں گے تو چلی بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے دوستو اس بیڈیو کو لائک کر لیں اور جنہیں بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ جرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کا کلاس بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال ہے تنقید کے لغوی معنی کیا ہیں اور وہ کس لفظ سے مشتق ہے تو یاد رکھئے گا تنقید کے لغوی معنی ہیں نقد کے تنقید کے معنی ہیں کھرے اور کھوٹے کی پرک اور یہ نقد سے مشتق ہے یاد رکھئے گا تنقید کے لغوی معنی ہیں کھرے اور کھوٹے کی اور یہ کس سے نکلا ہے تو نقد سے نکلا ہے نقد سے مشتق ہے تو اس اتباس رائٹ اپشن آپ کا پہلا ہو جائے گا بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف زہل کے بیانات کو غور سے پڑھنا ہے اور صحیح بیانات کی نشاندہ ہی کرنی ہے تو پہلا بیان ساتھیوں تنقید نگار کو مصنف سے تشبیح دی جاتی ہے اور بی میں کہا گیا ہے تنقید نگار کو مالی سے تشبیح دی جاتی ہے سی میں ہے مولبی عبدالحق کا خیال ہے کہ تذکروں میں ملنے والے تنقیدی نمونے اردو تنقید کا پہلا نقش ہے اور ڈی میں کہا گیا ہے احتشام حسین نے تنقید کی ابتدا کے لیے تذکروں کے ہونے اور نہ ہونے کو یقصہ قرار دیا ہے اردو شعرہ کا اردو میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ نکات و شعرہ ہے اور ایف میں دیا گیا ہے اردو شعرہ کا اردو میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ گلشن ہند ہے سوال نمبر دوسرے کا صحیح جواب کیا ہوگا جی ساتھی تو اس سوال کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا دوسرا آپشن بی سی ایف تنقید نگار کو مالی سے تشبیح دی جاتی ہے نہ کہ مصنف سے اس اعتبار سے یہ آپ کا غلط ہو جائے گا اور دوستو مولبی عبدالحق اٹھارہ سو ستر سے انیس سو اکسٹھ والے کے خیال ہے کہ تذکروں میں ملنے والے تنقیدی نمونے اردو تنقید کا پہلا نقش ہے پوچھا جاتا ہے تو یاد رکھیں گے مولبی عبدالحق کا خیال ہے کہ تذکروں میں ملنے والے تنقیدی نمونے اردو تنقید کا پہلا نقش ہے اور یہ جو بات یہاں لکھا گیا ہے تشام حسین نے تنقید کی ابتدا کے لئے تذکروں کے ہونے اور نہ ہونے کوئی اقصہ قرار دیا ہے تو انیس سو بارہ سے انیس سو بہتر والے نے نہیں کہا تھا بلکہ کلمت دین احمد کے مطابق کلمت دین احمد کے مطابق تذکروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے انیس سو آٹھ سے انیس سو تیراسی والے نے تنقید کی ابتدا کے لئے تذکروں کے ہونے اور نہ ہونے کوئی اقصہ قرار دیا یعنی کلمت دین احمد کا مطابق تذکروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے تو اس اعتبار سے آپ کا ڈی گلت ہو جائے گا اور اردو شعرہ کا اردو میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ نکاتو شعرہ نہیں بلکہ اردو شعرہ کا اردو میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ گلشن ہند ہے مرزا علی لطف کا مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے گلشن ہند اردو شعرہ کا اردو میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ اور اردو شعرہ کا اردو میں لکھا ہوا یہ نہیں ہے بلکہ نکاتو شعرہ جائے فارسی زبان میں لکھا ہوا فارسی زبان میں لکھا ہوا اردو شعرہ کا پہلا تذکرہ ہے تو اس اعتبار سے آپ کا یہ بھی غلط ہو جائے گا رائٹ اوپشن بی سی ایف ہو جائے گا اگلے سوال دیکھئے گا کتابوں کے اعتبار سے مسننفین کے نام شامل کرنا ہے تو بہت ہی امپورٹنٹ یہ سوال ہے تو طبقات الشعرہ جو ہے یہ محمد بن سلام العجمی کی کتاب ہے الشعر و الشعرہ عداب القاتب اس کتاب کے مصنف ہے دوستو ابن قطعبہ نقد الشعر کے مصنف ہو جائیں گے قدامہ ابن جعفر الامدہ یہ ابن رشیق کی کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون اور العیبر یہ دونوں کتابوں کے مصنف ہو جائیں گے ابن خلدون مقدمہ ابن خلدون اور العیبر جو ہے ابن خلدون کی تصانیف ہیں تو اسے تباہ صاحب کا رائیڈ افشن چوتھا ہو جائے گا ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے گا بہت ہی امپورٹنٹ یہ سوال ہے اس سے جو ہے اکثر جو ہے سوالات بنتے ہیں یہاں سے تو طبقات الشعرہ محمد بن سلام العجمی الشعر و شعرہ عداب القاتب یہ دونوں کتابیں ابن قطعبہ کی نقد الشعر قدامہ ابن جعفر کی اور آپ مجھے بتائیں گے کومنٹ سیکسن میں لکھر کہ چہار مقالہ کس کی تصنیف ہے چہار مقالہ کس کی تصنیف ہے چہار مقالہ کس کی تصنیف ہے دوستو تو العمدہ ابن رشکہ ہو جائے گا مقدمہ ابن خلدون اور العیبر ابن خلدون چہار مقالہ اروضی سمرقندی کی ہے اروضی سمرقندی کی اروضی سمرقندی کی ہے چہار مقالہ چلیجے دوستو بڑھتے ہیں اگلی سوال کی درف مسننفین کے اعتبار سے کتابوں کے نام جڑنا ہے اب یہاں پھر سے سوالات اسی پیٹن پر آئے ہیں بہت یہ بھی اچھا سوال ہے تو عبدالقاہر جرجانی کتاب ہو جائے گا رشید الدین یہ فارسی کے شاعر ہیں تو رشید الدین اعتباد کے ہو جائیں گے فارسی کے یہ نقاد ہے تو رشید الدین صاحب کے ہو جائے گا کتاب ہدایق السحر شمش الدین محمد بن قیس رازی کی المعجم فی معائیر اشعار الاجم اروضی سمرقندی کی چہار مقالہ اور عنصر المعالی امیر تو اس اعتبار سے رائٹ اوفشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا اس سوال کو ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے گا بہت ہی اچھا سوال ہے تو اس اعتبار سے دوستو آپ کا جو رائٹ اوفشن ہے وہ ہو جائے گا تیسرا آگلہ سوال دیکھئے گا ان میں صحیح بیانات کی نشاندہ ہی کرنی ہے پہلا بیان ہے محمد بن سلام نے شعری کو سنادگری قرار دیا ہے اور دوسرا ہے قدما ابن جعفر نے جھوٹ کو شعری کیلئے ضروری بتایا ہے تیسرا ہے ابن رشک نے وزن القافیہ کو شعر کیلئے لازمی قرار دیا ہے اور چوتھا ہے عبدالقاہر جرجانی نے شعری میں محض سچائی کو بانج حسینہ سے تشبیح دیا ہے اور ای میں ہیں قابس نامہ فاصل تنقید پر پہلی کتاب ہے جی دوستو تو اس حوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا دوسرا اے بی سی ڈی ای اے بی سی ڈی ای سبھی درست ہیں محمد بن سلام نے شعری کو سنادگری قرار دیا ہے قدما ابن جعفر نے جھوٹ کو شعری کیلئے ضروری قرار دیا ہے اشعورہ فلکزبہ ان کا ایک کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے اور ابن رشیق نے وزن اور قافیہ کو شعر کے لئے لازمی قرار دیا ہے اور عبدالقاہر جو جانی نے شعری میں محض سچائی کو بانج حسینہ سے تشبیح دیا اور قابس نامہ فارسی تنقید پر پہلی کتاب ہے قابس نامہ کس کی کتاب ہے دوستو قابس نامہ جی قابس نامہ جو ہے کس کی کتاب ہے تو یاد رکھئے گا دوستو قابس نامہ انصر المعالی امیر کے کاؤس کی ہے ٹھیک ہے چلی بڑھتے ہیں انگلس اوال کی طرف کتابوں کے اعتبار سے مصنفین کے نام شامل کرنا ہے اب یہاں سنسکریت دبستان سے سوالات آگئے ہیں جی تو سنسکریت دبستان سے تعلق رکھنے والی کی کتاب جو ہے ناٹے شاستر جو ہے بھرت مہنی کا ہو جائے گا most important اس کے علاوہ جو ہے دوستو دھونیا لوگ جو ہے یہ آنند وردن کا ہو جائے گا پوچھا جاتا ہے یہ دونوں important ہے دھونیا لوگ لوچن کے مصنف ہو جائیں گے ابھی نوگف اور ابھی گیان شکن تلم اس دفعہ اس سے سوال بنا تھا تو اس کے ہو جائیں گے کالی داس right option جو ہے ساتھی آپ کا ہو جائے گا دوسرا اگلا سوال دیکھئے گا ان میں صحیح بینات کا نشاندہ ہی کرنی ہے افلاتون نے ایک مثالی ریاست جمہوریہ کا تصور پیش کیا تھا دوسرا بیان ہے ارستور شاعری کو مخرب اخلاق قرار دیا ہے اور سی میں کہا گیا ہے کہ افلاتون نے شاعری کو مخرب اخلاق قرار دیا ڈی میں ہے ارستو کے مطابق تمام فنون نقل کی صورتیں ہیں ای میں کہا گیا ارستو شاعری کو الہامی مانتا ہے جبکہ اس کا استاد افلاتون شاعری کو انسانی کوشش کا نتیجہ مانتا ہے اور اف میں لاؤن جائنس نے شاعری میں اولیت کا نظریہ پیش کیا تھا صحیح جواب کیا ہوگا اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا چوتھا option دوستو اے سی ڈی ایف اے سی ڈی ایف افلاتون نے پیش کیا تھا اور افلاتون نے شاعری کو مخرب اخلاق قرار دیا ہے ناک ارستو تو یاد رکھیں گا افلاتون نے شاعری کو مخرب اخلاق قرار دیا افلاتون مخرب اخلاق اور ارستو کے مطابق تمام فنون نقل کی صورتیں ہیں اور لاؤن جائنس نے شاعری میں اولیت کا نظریہ پیش کیا تھا ٹھیک ہے اور یہاں دیا گیا ہے ارستو شاعری کو انسانی کشش مانتا ہے تو اس کا جو ہے نا یہ ارستو نہیں ہوگا بلکہ افلاتون شاعری کو انسانی کشش مانتا ہے تو یہاں ہو جائے گا افلاتون اور یہاں ہو جائے گا ارستو افلاتون شاعری کو علاوہ مانتا ہے اور اس کا شاگر جو ہے ارستو شاعری کو انسانی کوشش مانتا ہے تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا چلیے اگلے سوال دیکھئے گا مسننفین کے اعتبار سے تصانیف کے نام جوڑنا ہے دوستو بہت امپورٹنٹ یہ سوال ہے تو اب یہاں دیکھئے تی ایس ایلیٹ دیا گیا ہے تو تی ایس ایلیٹ کے کتاب ہو جائے گا شاعری اور ڈراما شاعری کا سماجی منصب اور شاعری کی تین آوازیں تی ایس ایلیٹ کی کتاب ہے شاعری اور ڈراما شاعری کا سماجی منصب اور شاعری کی تین آوازیں اس کے علاوہ جو ہے ارستو کا ہو جائے گا بوتیقہ لون جائنس کا ہو جائے گا ساتھیوں علویت کے بارے میں آئی اے ریچارڈ صاحب کا ہو جائے گا سائنس اور شاعری اور میتھیو نلڈ کا ہو جائے گا شعری کا مطالعہ تنقید کا منصب ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آفشن جو ہے وہ ہو جائے گا دوسرا ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے گا اس طرح کے سوالات بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو ٹی ایس ایلیٹ کا کیا تھا شعری اور ڈراما شعری کا سماجی منصب شعر کی تین آوازیں ارستو صاحب کا کیا تھا تو بوتیقہ لون جائنس کا کیا تھا تو اولیت کے بارے میں آئی اے ریچٹس سائنس اور شعری اور میتھیو نلڈ کا ہو جائے گا شعری کا مطالعہ تنقید کا منصب اگلہ سوال دیکھئے گا کس مغربی نقاط کی تنقید نگاری سے تنقید کے نفسیاتی اسکول کا آغاز ہوا اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی آئی اے ریچٹس اگلہ سوال دیکھئے گا کس مغربی نقاط نے عدب و شعری کو تنقید حیات کا نام دیا ہے تو یاد رکھئے گا میتھیو ارنلڈ نے میتھیو ارنلڈ نے عدب و شعری کو تنقید حیات کا نام دیا ہے میتھیو ارنلڈ نے عدب و شعری اچھا میتھیو ارنلڈ کا یہ کتاب بھی ہے تو اسے بھی ذہن میں رکھئے گا میتھیو ارنلڈ کا کتاب کیا تھا تو تنقید کا منصب تنقید کا منصب اسی نام سے ہے تنقید کا منصب نام سے تو اسے بھی ضرور ذہن میں رکھے گا تو انہوں نے جہاں عدب و شعری کو تنقید حیات کا نام دیا ہے چلیے اگلے سوال دیکھئے گا ایلیٹ نے کس تنقید کی تردید میں معروضی تلازمہ کا تصور پیش کیا تھا تو رومانی تنقید ٹی ایس ایلیٹ نے دوستو رومانی تنقید کی تردید میں معروضی تلازمہ کا تصور پیش کیا تھا ٹی ایس ایلیٹ نے رومانی تنقید کی تردید میں معروضی تلازمہ کا تصور پیش کیا تھا اس کا اوپشن ہو جائے گا آپ کا تیسرا اگلے سوال دیکھئے گا چند بیانات دیئے گئے ہیں صحیح بیانات کی نشاندہ ہی کرنی ہے تو اب میں آپ کو بیان پڑھ کے بتا دیتا ہوں پہلا بیان ہے تاثرات تنقید میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی فن پارے سے ذہن پر کس طرح کے اثارات مرتب ہوتے ہیں بی میں کہا گیا مارکسی اور ترقی پسند تنقید میں عدب و شعر کو مارکسی افکار کے کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے سی میں ہے جمالیات تنقید میں فن پارے میں موجود حسن و مسررت کے اجزاء کو تلاش کیا جاتا ہے ڈی میں حسن ویاد تنقید میں فن پارے میں لسانی اور تقنیقی خوبیوں اور خامیوں کو نشانزت کیا جاتا ہے اور ای میں ہے سینٹیفک عدبی تنقید سے مراز معروضی تنقید ہے سوال نمبر بارہ کا جو صحیح جواب ہے ساتھیوں وہ ہو جائے گا آپ کا دوسرا اے بی سی ڈی ای اے بی سی ڈی ای سبھی دروست ہیں دیکھیں اچھے سے دیکھئے گا تاثراتی تنقید میں یہ دیکھا جاتا ہے کسی فن پارے سے ذہن پر کس طرح کے اثارات مرتب ہوتے ہیں اور مارکسی یعنی ترقی پسند تنقید میں عدب اور شیر کو مارکسی افکار کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے اور جمالیاتی تنقید میں جمالیاتی تنقید دوستان میں فن پارے میں موجود حسن و مسررت کے اجزاء تلاش کیا جاتا ہے اور اس لبیاتی تنقید میں فن پارے میں لسانی اور تکنیکی خوبیوں اور خامیوں کو نشانزت کیا جاتا ہے سائنٹیفک عدبی تنقید سے مراجعہ ہے معروضی تنقید ہے کیونکہ سبھی اس کے آپشن درست ہیں اگلا سوال دیکھئے گا سبھی آپشن نہیں بلکہ سبھی اس میں جو دیئے گئے ہیں وہ درست ہے اگلا سوال تنقید دوستانوں کے اعتبار سے ان کے نمائندہ ناقیدین کے نام کیا ہیں جی تو اب یہاں دیکھئے گا تاثراتی تنقید سے وابستہ ہیں نیاز فتح پوری اور مارکسی تنقید سے احتشام حسین ترقی پسند مارکسی اور تاثراتی اور مارکسی نفسیاتی تنقید سے شبیہ الحسن کا تعلق ہے حیاتی تنقید سے شمشر رمن فاروقی کا تعلق ہے اور اس لبیاتی تنقید کے گوپی چندہ رنگ ہو جائیں گے نمائندہ نقاط تو اس اعتبار سے جو آپ کا رائٹ آفشن ہے وہ پہلا ہو جائے گا ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے گا اچھا سوال ہے تاثراتی تنقید کیا ہو جائے گا تو نیاز فتح پوری مارکسی احتشام نفسیاتی ہو جائے گا شبیہ الحسن حیاتی شمشر رمن فاروقی اس لبیاتی گوپی چندہ رنگ اگلی سوال دیکھئے گا ناقیدین کے زمروں کے حساب سے تنقید دبستانوں کے نام شامل کیجئے بہت ہی اچھا سوال ہے تو دوستو محمد حسین آزاد مہدی افادی فیراگ گورکپوری محمد حسن عسکری عبدالرمان بجنوری العلمہ شبلی نومانی ان کا تعلق جہاں جمالیاتی اور تاثراتی تنقید سے ہے محمد حسین آزاد مہدی افادی فیراگ گورکپوری محمد حسن عسکری عبدالرمان بجنوری شبلی نومانی جمالیاتی اور تاثراتی نقاد مانے جاتے ہیں اور دوستو وزیر آگا شمشر رمن فاروقی کا تو تعلق جو ہے وہ ہے حیاتی تنقید سے ابھی ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا شمشر رمن فاروقی قبالے سے تو ان کے ساتھ سے وزیر آگا بھی ہیں تو وزیر آگا اور شمشر رمن فاروقی کا تعلق حیاتی تنقید سے حیاتی نقاد ٹھیک ہے اور دوستو مسعود حسین خان اور گوپی چندرنگ یہ اس لبیاتی نقاد ہیں میرا جی ریاض احمد شبیح حسن صلیم احمد وزیر آگا ایک ہے وزیر آگا تو یہ جو ہیں آپ کے آتے ہیں یہاں جو ہوگا نفسیاتی ہوگا یہاں نفسیاتی ہوگا تو ڈی کا جو ہے تیسرا ہو جائے گا یعنی نفسیاتی یہ نقاد ہیں اکتر حسین رائی پوری سجدہ زہیر ایتر شام حسین محمد حسن ان کا تعلق یعنی کہ ترقی پسند سے ہے تو اس اطبع صاحب کا رائیٹ آفشن تیسرا ہو جائے گا اب بڑھ جاتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف اصل نام کے اطبع سے تخلص اور قلمی نام جوڑیے جی ساتھ ہوں تو اس سوال کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا چوتہ آفشن محمد حسین آزاد ہو جائے گا الطاف حسین حالی ہو جائے گا پہلے خاصتہ پھر حالی اس کے بعد سید امداد امام کا اثر ہو جائے گا آل احمد کا آل احمد سرور پہلے ارشد پھر سرور احمد صدیق مجنو گورا پوری کا ہو جائے گا اب بڑھتے ہیں انگلیس سوال کی طرف ان کے سبھی جو ہے ان سبھی کے پیدائی شفا سے آگے سوالات آئیں گے تو بڑھتے ہیں انگلیس سوال کی طرف زیر میں سے کون کب پیدا ہوا جوڑی ہے چلیے تو محمد حسین آزاد اٹھارہ سو تیس الطاف حسین آلی اٹھارہ سو سیتیس امداد امام اثر اٹھارہ سو انچاس اللہ مشیب لینو عمانی اٹھارہ سو تاون سید ایدشام حسین انیس سو بارہ رائٹ اوپشن جو ہے اب کا ہو جائے گا چوتھا اگلہ سوال دیکھئے گا ناقیدین کے حساب سے سنے ویلادہ شامل کرنا ہے تو کلیم الدین کا انیس سو آٹھ شمشورمان فاروقی کا انیس سو پینتیس گوپی چندرنگ اور شاکیل الرحمن صاحب کا ہو جائے گا دوستو انیس سو اکتیس وزیر آگا کا انیس سو بائس مجنو کی انیس سو چار تو اس حساب سے آپ کا رائٹ اوپشن پہلا ہو جائے گا آگلہ سوال دیکھئے گا دو زمریں صحیح ہیں اور دو غلط جی تو سوال نمبر اٹھارہ کا دو صحیح زمرہ آپ کا ہو جائے گا اے اور بی ابہ حیات دربارے اکبر سخندان پارا سہرہ انہاں دیوان زخم قدازات اٹھارہ سو تیس سے انیس سو دس والک ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سو تیس سے انیس مجال سنے سے مسدس حالی حیات ساد یادگاری کالی حیات جاوید مقدم شہر اشاری اٹھارہ سو سنتیس سے انیس سو چودہ والے کا ہے یہ سبھی تسانیب جائے ہیں بی والے جو زمرے ہیں یہ مولانا طرف حسین حالی کے تسانیب کے زمرے ہیں اور اے والے جو زمرے ہیں مولانا محمد حسین ازاد کے تسانیب کے زمرے ہیں اب یہاں دیکھئے گا آبی حیات مولانا محمد حسین ازاد کا ہے دربارے اکبر اینی کا ہے سخندانے فارس بھی مولانا محمد حسین ازاد لیکن سیرت النومان اور شیر العجم کن کا ہے جو یاد رکھے گا سیرت النومان اور شیر العجم جو ہے علمہ شیبلی نومانی کا ہے تو اسے تبارے سے صحیح اللہ ماجرس نے صاحب مسدس حالی مقدمہ شیر و شائر اٹھارہ سو تیرانبے جس کے مصنیف ہو جائیں گے مولانا طرف حسین حالی لیکن اعتبار نظر کے مصنیف ہو جائیں گے سید تشامسن اور ترقید نظریات بھی سید تشامسن کی کتابیں ہیں اعتبار نظر اور تنقید نظریات کے مصنیف ہیں سید تشامسن تو اس اعتبار سے آپ کا ڈی غلط ہو جائے گا رائٹ آفشن جو ہے وہ جائے گا پہلا اے اور بھی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر انیس ہے دو زمر صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی پہچان کرنی ہے تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں دو صحیح زمرہ جو ہے آپ کا المامون سفرنامہ رومو مصر شام سیرت النبی الفاروخ اٹھارہ سو چھاسی یہ آپ کو معلوم ہو چکا اللہمہ شیبل نعمانی کی تشانیف ہیں اس کے علاوہ دوستو الکلام موازنہ انیس و دبیر شیر العجم سوانی مولانا رو تو یہ بھی اللہمہ شیبل نعمانی کی تشانیف ہیں تو اس اعتبار سے اے اور ڈی رائٹ آفشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا اے اور ڈی والے جو زمرے ہیں مولانا علامہ شیبل نعمانی کی تشانیف کے زمرے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھئے تنقیدی جائزے تنقیدی حاشی ہے تو تنقیدی جائزے تنقیدی حاشی ہے کہ مصنف ہیں سید اعترشام حسین اچھا تنقید اور اماری تنقید بھی سید اعترشام حسین کی کتاب ہے تنقیدی جائزے تنقیدی حاشی ہے اور تنقید اماری تلقید سید اکتشاہ محسین کی تصانیف ہے لیکن مشرقی تنقید انیس سو چھ بیس سے دو ہزار دس والی billion کی تصانیف ہے یعنی سید محمد حسن سید نہیں محمد حسن کی تصانیف ہے مشرقی تنقید جو ہے سید محمد حسن کی کتاب ہے مشرقی تنقید محمد حسن کی کتاب ہے تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہو جائے گا تنقید کے بھول پلے یا قدیم مغربی تنقید تنقید کے بلبلی یا قدیم مغرب تنقید یہ ہو جائے گا دوستو آپ کا کلم الدین صاحب کی ٹھیک ہے کلم الدین صاحب کی ہو جائے گا لیکن اردو عدب کی تنقیدی تاریخ اردو عدب کی تنقیدی تاریخ کسی کتاب ہے تو یہ احتشاہ محسین کی تو اسے تبار سے سی غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں مشرقی تنقید ہے ایک کتاب ہے مشرقی شعریات اور اردو تنقید کا ارتقاب تو آپ مجھے کومنٹ سیکسن میں لیکن بتائیے کہ کسی آپ کے مسننف کون ہے مشرقی شعریات اور اردو تنقید کا ارتقاب ٹھیک ہے جو ہے اور بھی کچھ دیگر کتابیں ہیں اسی سے ریلیٹر جیسے قدیم مغرب تنقید یہ کلم الدین کا ہے لیکن اس کے علاوہ اور کن کا ہے قدیم مغرب تنقید کے علاوہ تو یاد رکھے گا وحاب اشرفی صاحب کا ہے وحاب اشرفی صاحب کا بھی کتاب ہے قدیم مغرب تنقید کلم الدین احمد کا ہے لیکن اسی نام سے جو ہے وحاب اشرفی کی بھی کتاب ہے قدیم مغربی تنقید اچھا مغربی تنقید کے اصول کن کی کتاب ہے مغربی تنقید کے اصول چلیے ہم جو بتائیے کہ مغربی تنقید کے اصول کسی کتاب ہے مغربی تنقید کے اصول مغربی تنقید کے اصول اس کتاب کے مسننف کون ہے جی تو یاد رکھے گا مغربی تنقید کے اصول جو ہے سجاد باقر رزوی صاحب کی ہے سجاد باقر رزوی کی کتاب ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتائیے گا مغرب میں تنقید کی روایت اس کتاب کا مصنف کون ہے مغرب میں تنقید کی روایت جی دوستو مغرب میں تنقید کی روایت اس کتاب کے مصنف ہو جائیں گے اتیق اللہ صاحب یاد رکھیں گے اتیق اللہ مغرب میں تنقید کی روایت اتیق اللہ صاحب کی کتاب ہے جدید اردو تنقید پر مغربی تنقید کے اثارات اس کتاب کے مصنف کون ہے جدید اردو تنقید پر مغربی تنقید کے اثارات یاد رکھیں گے خرشید جہاں خرشید جہاں مغربی جدید اردو تنقید پر مغربی تنقید کے اثارات خرشید جہاں کتاب ہے اور مغرب میں نئی تنقید کی تحریک اس کی کتاب ہے مغرب میں نئی تنقید کی تحریک تو وزیر آگا کا ہے وزیر آگا مغرب میں نئی تنقید کی تحریک وزیر آگا کتاب ہے بڑھتے ہیں انگلیس سوال کی طرح زیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشاندہ ہی کرنی ہے تصانف سے یہاں سوال پوچھے جا رہے ہیں جی تو تنقیدی جاہیزی ہے تنقیدی حاشی زوق عدب اور شعور تنقید اور عملی تنقید اس کتاب کے مصنف ہیں انیس سو بارہ سے انیس سو بہتر والے اور دوستو عدب اور سماج روایت اور بغاوت اعتبار نظر تنقید نظریات اکس اور گائن اس کتاب کے مصنف ہیں ان سبھی جو ہے سی اور ڈی والے زبرے میں جو کتابیں دی گئی ہیں وہ سید دشاہ مصنف صاحب کی ہیں اب اے اور بی کے بارے ہمیں بات کر لیتے ہیں یہاں دیا گیا تنقیدی جائزے تنقیدی حاشی زوق عدب اور شعور تو تنقیدی جائزے تنقیدی حاشی زوق عدب اور شعور کے مصنف بھی سیدہ دشاہ مصنف لیکن عملی تنقید انیس سو آٹھ سے انیس سو تیراسی والے کی ہے ٹھیک ہے یعنی کلی مدین احمد کی کتابیں عملی تنقید تو اس اعتبار سے ایک غلط انیس ایک شاعر انیس ایک شاعر اور قدیم مغربی تنقید قدیم مغربی تنقید کے نام سے وہاب اشرفی نے بھی کتاب لکھی ہے تو وہ بھی ذہن میں رکھئے گا تو انیس ایک شاعر قدیم مغربی تنقید کلیم الدین احمد کی کتابیں لیکن شعر العظم جو ہے شعر العظم شبلی کی اور اعتبار نظر سیدہ دشاہ مصنف کی تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا رائٹ آفشن آپ کا سی اور ڈی چوتھا آفشن ہو جائے گا اگلہ سوال دیکھئے گا درجہ زیل ناقیدین کو ان کے زمانی کے تباہ سے ماضی سے حال کے طرف بڑھتے ہوئے کیا صحیح جواب ہوگا تو صحیح جواب جو ہے اس کا ساتھی ہو جائے گا تیسرا آفشن محمد حسین آزاد اٹھارہ سو تیس سے انیس سو دس والے انداد امام اصر اٹھارہ سو انچاس سے انیس سو چونتیس والے اللامہ شبلی نومانی اٹھارہ سو ستاون سے انیس سو چودہ والے مجنو گرکپوری انیس سو چار سے انیس سو اٹھاسی والے ادھر شام حسین انیس سو بارہ سے انیس سو بہتر والے ٹھیک ہے تو اس اتباع صاحب کا آئی اٹھارہ سن تیسرا ہو جائے گا اگلہ سوال دیکھئے گا زمانی اتباع سے ناقدین کے صحیح ترطیب بتانا ہے تو اس سوال کا جو صحیح ترطیب کلیم الدین احمد انیس سو آٹھ سے انیس سو تیراسی والے آلہ مسرور انیس سو گیارہ سے دوہزار دو والے وزیر آغا انیس سو بائیس سے دوہزار دس والے گوپی چندرنگ نیس سو اکتیس سے دوہزار بائیس والے ہے شکیل الرحمان تو شکیل الرحمان صاحب کی پیدائی جو ہے دوستو ان کی بھی آم آ下去 نیس سو اکتیس سی بہت اونیس سو اکتیس سے دوہزار سولہ والے ہیں یہ تو شکیل الرحمان کی جو اٹھارہ فروری گویا ٹھیک ہے اٹھارہ فروری گو اور گوپی چندرنگ کی گیارہ فروری گو ٹھیک ہے تو اس اتباع سے پہلے یہ آتے ہیں اور شمشور رحمان فاروق کی انیس سب پینتی سے دو ہزار بیس والے ہیں یہ تو اس طبعہ صاحب کا پہلا صحیح جواب ہو جائے گا اگلا سوال دیکھئے گا زیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط تو صحیح زمرے کی نشان دہی کیجئے گا تصانیف کی اعتبار سے یہ سوال پوچھا گیا ہے جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا عملی تنقید اور دو شعری پر ایک نظر اور دو تنقید پر ایک نظر انیس ایک شعر کلیم الدین احمد کی کتابی اقوال ایک مطالعہ سخن حائق افسنی قدیم مغربی تنقید اگر ان کلیم الدین کی ہیں لیکن تنقید اور عملی تنقید سید اتا شاہ محسن کہتا ہے اس اعتبار سے بھی غلط اردو زبان اور فن داستان گوئی تحلیل نفسی اور عدبی تنقید عدبی تنقید کے اصول جی دوستو تو یہ بھی کتابیں جو ہیں کلیم الدین احمد کی ہے اردو زبان اور فن داستان گوئی تحلیل نفسی اور عدبی تنقید اس کے علاوہ عدبی تنقید کے اصول تو یہ سی والے بھی جو ہے کلیم الدین احمد کی کتابیں تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ اوفشن تیسرا ہو جائے گا اب یہاں بات کر لیں تذکرہ شورت تذکرہ عشقی دیوانے جاں اور کلیات شد تو ان سبھی کے مرتب جو ہیں کلیم الدین احمد لیکن تنقیدی ہارشویے جو ہے سید ادرشام حسین کی کتاب ہے تو اس اعتبار سے آپ کا ڈی بھی غلط ہو جائے گا رائٹ اوفشن آپ کا تیسرا اے سی ہوگا اگلے سوال دیکھئے گا زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشاندہ ہی کیجئے گا ساتھیوں تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو صحیح زمرہ جو ہے وہ ہو جائے گا سلسبی الخواب اور خلش جنہوں خواب باقی ہیں تنقیدی اشارے تو یہ کیا ہیں سبھی سلسبی الخواب اور خلش تو یاد رکھیں کہ یہ سبھی جو ہیں آل احمد صورت کی کتابیں ہیں لیکن اس میں جو ہے ایک خواب باقی ہیں ان کا خود نبیشت ہے باقی ان کے سبھی کتابیں ہیں تنقیدی کتاب اب بات کریں دوستو یہاں تنقید کیا ہے نئے اور پرانے چراغ عدب اور نظریہ نظر اور نظریہ مسرس سے بصیرت تو بہت پچھا جاتا ہے یہ تو یو جی سی کے فیبریٹ ہے مسرس سے بصیرت بی اور ڈی والے جو زمرے ہیں وہ آپ کے آل احمد صورت کی کتاب ہو گئے ہیں تو اس سطور صاحب کا آئی ڈفشن دوسرا ہوگا اب یہاں دیکھیں کہ تنقید کے بنیادی مسائل دیا گیا ہے پہچان اور پرخ بھی دیا گیا ہے پہچان اور پرخ اس کے علاوہ افکار مسائل بھی دیا گیا ہے افکار مسائل اور فکر روشن تو تنقید کے بنیادی مسائل پہچان اور پرخ اور فکر روشن فکر روشن پہچان اور پرخ اور تنقید کے بنیادی مسائل تنقید کے بنیادی مسائل پہچان اور فرق فکر روشن لیکن افکار مسائل یہ آپ کے احتشام حسین کا 1912 سے 1912 بہتر والے کا تنقید کے بنیادی مسائل پہچان اور فرق فکر روشن آلہ مسئل کی کتاب ہے لیکن افکار و مسائل کے مسنف سہد احتشام حسین تو اس تبار سے ایک غلط تنقید کی بھول بھولیاں عدبی تنقید کے اصول کالی مدین احمد اس کے مسنف ہیں اور اردو کی کہانی کے مسنف ہو جائیں گے دوستو احتشام حسین اور عضو سہیتی کا اتحاس بھی احتشام حسین کا ہے تو اس تبار سے سی بھی غلط ہو جائے گا بی ڈی رائٹ آفشن ہوگا اگلا سوال دیکھئے گا تنقیدی کتابوں کے زمروں کے اعتبار سے مسنفین کے نام جوڑنا ہے جی تو یہاں لفظ مانی دی گیا اس کا مطلب شمشور رمان فاروقی تنقیدی کار اس باتو نفی شیر شورنگیز تفہیم غالب فاروقی ہو جائیں گے اردو افسانہ اچھا افسانہ روایت اور مسائل اردو افسانہ روایت اور مسائل ساختیات پس ساختیات اور مشرقی مغربی شعریات تو اس کے علاوہ غالب معنی آفرینی جدلیاتی وضع شنیتا اس کے علاوہ جدیدیت کے بعد اس لبیات میر تو بی والے زمرے کی جو کتابیں ہیں وہ آپ کے کوپی چندرنگ صاحب کے ہیں پریم چندکفن اقبال روشنی کی جمالیات ہندوستانی جمالیات آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا شاکل و رحمان کی کتابیں ہیں اردو شاعری کا مزاج نظم جدید کی کروٹے تو بہت ہی مشہور ہے یہ اردو کے مطلب کے اکثر جو ہے کمپیٹیٹیو امتحان میں یہ پوچھا جاتا ہے نظم جدید کی کروٹے یاد رکھئے گا اس کے علاوہ انشاءی کی خد و خل تخلیقی عمل بھی امپورٹنٹ ہے وزیر آگا کا ہے تو اس کا آپ کا وزیر آگا ہو جائے گا نقوش و افکار تنقیدی حاشی عدب اور زندگی دوش و فردہ تاریخ جمالیات اور تنقیدی حاشی یہ عدب اور زندگی یہ تینوں کتاب مجنو گرکپوری کی مشہور ہیں تو اس اعتبار سے آپ کا جو رائٹ آفشن بنے گا وہ ہو جائے گا آپ کا چوتھا اگلا سوال دیکھئے گا زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں دوستو اور دو غلط دو صحیح زمرے کی پہچان کرنی ہے تصانیب کے اعتبار سے سوالیں آپ پوچھا گیا ہے تو اس سوال کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا پہلا اے اور بی اروز اہنگ اور بیان افسانہ کے حمایت میں انداز گفتگو کیا ہے تعبیر کی شرح فاروقی صاحب کی کتابیں ہیں اروز اہنگ اور بیان افسانہ کے حمایت میں انداز گفتگو کیا تعبیر کی شرح اردو غزل کے احمل اور کئی چاند تھے سریا اسما اردو کا ابتدائی سمانہ اور نئے نام اے اور بی والے جو زمرے کی کتابیں ہیں وہ فاروقی صاحب کے ہیں یہاں دیکھئے درس بلاغت دیا گیا ہے تو فاروقی کا ہے شعریات کن کا ہے تو یاد رکھئے گا انہی کا ہے شعریات شمشر امان فاروقی کہی ہے ٹھیک ہے اور دوستوں اردو کی کہانی یہ اتشام حسین کا ہے نقوش و افکار مجنو گرک پوری کے تو اسے تبار سے اسی غلط اردو کی نئی کتاب شمشر امان فاروقی کا ہے جدیدیت اور ہم شمشر امان فاروقی کا ہے ساحری شاہی صاحب قرآنی شمشر امان فاروقی کا ہے لیکن جدیدیت کے بعد یہ کتاب گوپی چندرنگ کا ہے ٹھیک ہے تو اسے تبار سے آپ کا ڈی غلط ہو جائے گا اے بی رائٹ آفشن ہوگا اگلہ سوال دیکھئے گا سیل میں درجہ کس کا کب انتقال ہوا جوڑنا ہے تو محمد حسین آزاد کا انتقال انیس سو دس حالی اور شبلی کی انیس سو چودہ امداد امام مصر کی انیس سو چونتیس یا تشام حسین کی انیس سو بارہ اور کلیم الدین کی انیس سو تیراسی اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا پہلا اگلہ سوال دیکھئے گا ناقیدین کی حساب سے سن وفا شامل کرنے تو آل احمد سرور کی دوہزر دو وزیر آغا صاحب کی دوہزر دس مجنو کی انیس سو اٹھاسی شاکیل الرحمن صاحب کی دوہزر سولہ اور مہدین غادر زور کی انیس سو باسٹ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ساتھی ہو وہ ہو جائے گا آپ کا تیسرا افشن اگلہ سوال دیکھئے گا زیر میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشاندہ ہی کرنی ہے جی دوستو تو عدبی تنقید اور اسلوبیات اردو زبان اور لسانیات قاری اساس تنقید جی آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا یہ کتابیں گن کے ہیں تو انیس ساکتیس سے دوہزار بائیس والے کی یعنی کہ گوپی چندہ رنگی گوپی صاحب کی یہ کتابیں ہیں اطلاقی تنقید نئے تناظر کر کھنداری اردو کا لسانی مطالعہ عدب کا بدلتا منظر نامہ سی والا بھی جو زمرہ ہے دوستو یہ بھی گوپی چندہ رنگ کی کتابوں کا ہی ہے اب یہاں دیکھئے گا بی میں رائٹ اوپشن اب کا تیسرا ہو جائے گا اقبال کا فن یہاں دیا گیا ہے لغت نویسی کے مسائل دیا گیا ہے اس کے علاوہ سفر آشنا تو یہ تینوں کتابوں کے مسننف ہو جائیں گے گوپی چندہ نارنگ لیکن اکس اور عین ذوق عدب اور شعور کے مسننف سیدہ تشام تو اسے تبارے سے دوستو بی غلط نیا اردو افسانہ اس کے علاوہ امیر خسرو کا ہندوی کلام تو یہ دونوں کتابیں بھی گوپی چندہ رنگ کی ہیں لیکن اردو ادم میں تنظو مزاح یہ کتاب کن کا ہے تو وزیر آغا کا تنقید اور جدید تنقید یہ کتاب کن کا ہے تو وزیر آغا اردو ادم میں تنظو مزاح تنقید اور جدید اردو تنقید یہ دونوں کتابیں وزیر آغا صاحب کی ہیں تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آفشن جو ہے تیسرا ہو جائے گا بڑھتے ہیں انگلی سوال کی طرف زیل مدرج ناقی دین کی کون سے ترتیب وفات کے اعتبار سے صحیح ہوگا دوستو تو اب دیکھئے محمد حسین آزاد کی وفات جو ہے 1910 ہے شبلی کی انیس سو چودہ حالی کی انیس سو چودہ انداد امامہ سر کی انیس سو چونتیس اعتشام حسین کی انیس سو بارہ سوری انیس سو بہتتر پیدایشن کی بارہ ہے کلی مدین امت کی انیس سو تیرہ سی تو رائٹ آفشن آپ کب پہلا ہو جائے گا اگلے سوال دیکھیں وفات کے طور سے اگن پوچھا گیا ہے تو مجنو گرکپوری کی انیس سو اٹھاسی آلے مسرور کی دو ہزار دو وزیر آگا کی دو ہزار دس آپ لوگ ہیں کہ سر کیا بھانگ دیتے ہیں دیکھیں مجنو گرکپوری کی انیس سو اٹھاسی آلے مسرور کی دو ہزار دو وزیر آگا کی دو ہزار دس شاکیل الرحمن کی دو ہزار سولہ رائٹ آفشن پہلا ہوگا اگلہ سوال زیل میں سے کون کہاں پیدا ہوا ہے جوڑنا ہے محمد حسین آزاد کی پیدایش دیلی میں الطاف حسین آلی کی پانی پت میں امداد امام اصر کی کلیم الدین احمد کی پٹنا میں شبلی احتشام اور شمشر من فاروقی کی ہو جائے گا آزمگڑ میں اور گوپی چندرنگ کی بلوچستان میں تو اس حساب سے آپ کا رائٹ آفشن جو ہے وہ ہو جائے گا پہلا آئیلا سوال دیکھئے گا محققین و ناقیدین کے نام کے حساب سے جائے ولادت جھوڑنا ہے جائے ولادت شکیل الرحمان کا متحاری وزیر آگا کا ہو جائے گا آپ کو دوستوں سرگودہ پنجاب مجنو گرک پوری کی خلیل آباد محیدین قادر زور کی محیدین قادر زور کا ہاں حیدر آباد اور قاضی عبدالعزیز کی کاکو بیہار تو اس حتب سے رائٹ آفشن آپ کا پہلا ہوگا اگلہ سوال دیکھئے گا محققین کے نام کے حتب سے جائے پیدائش شامل کرنا ہے تو مغلبی عبدالحق کے اٹھارو ستہ سو انیس سو اکسٹو والے کے علیگڑ میں علیگڑیا کراچی ہیں یہ امتیاز علی عرشی کی رام پوری بابو ہیں یہ رشید حسن خان شاہ جہاں پوری والے ہیں یہ اور گیان چنجین بجنوری کیلیفورنیا والے ہیں بجنوری کے جمیل جالبی میرٹھیا والے ہیں میرٹھیا کراچی ہیں دیکھیں مغلبی عبدالحق علیگڑیا کراچی جمیل جالبی میرٹھیا کراچی یاد رکھئے گا ایسے جو ہے آپ کو لمبے عرصے تک یاد رہیں گے چلی بڑھتے ہیں اگلے سوال کے طرف ویسے اس سوال کا جو صحیح جواب ہے آپ کا تیسرا افشن ہو جائے گا اگلے سوال دیکھئے گا زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہیں یونٹ سیون یعنی تنقید و تحقیق میں سب سے زیادہ سوالات تصانیف سے ہی بنتے ہیں تو چوکننا رہیے گا اس لئے آج کے ہم اس کلاس کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں اور دوستو یہ جتنے بھی سوالات جو ہوں گے تصانیف کے تو وہ سبھی سوالات آپ کو انشاءاللہ کرامت ثابت رہیں گے چلیے تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہو جائے گا چوتھا افشن تو اشرم منٹو شناسی میر تقیمین کی جمالیت عدب کی جمالیت اور فیراغ کی جمالیت اس طرح کے کتابیں گن کے ہوتے تھے شکیل الرحمن صاحب کی حمزاد رقص بطان عاظری لندن کی آخری رات اور ایک علامت کے صفح تو اے اور ڈی والے جو زمرے کے کتابیں ہیں یہ آپ کے شکیل الرحمن کا ہو جائے گا 1931 سے 2016 والی کی لیکن یہاں دیکھئے کہ امیر خسرو کی جمالیت بارہ ماسہ کی جمالیت تاریخ جمالیت اب دیکھئے یہاں پہ تھوڑا کنفیوجن ہو جائے گا تاریخ جمالیت مجنو گورکپوری کے اس کے علاوہ امیر خسرو کے جمالیت بارہ ماسہ کی جمالیت شکیل الرحمن کے کلاسیکی مسنویوں کی جمالیت بھی شکیل الرحمن کے صرف تاریخ جمالیت جو ہے مجنو کی تو اسے طبعا سے بھی غلط ہو جائے گا ریجال اقبال اس کے مصنف کون ہیں تو عبد الرعوف اروج عبد الرعوف اروج اس کے مصنف ہیں اقبال اور فنون لطیفہ کن کی کتاب ہے تو یہ شکیل الرحمن کی شیر و غزل کس کی کتاب ہے شیر و غزل تو یہ مجنو گورکپوری کی اقبال اجمالی تفسر کن کی کتاب ہے تو یاد رکھیں کہ مجنو گورکپوری کی ٹھیک ہے تو اس طبعا سے اب کا رائٹ آفشن جو ہے اے اور ڈی ہو جائے گا سی بھی غلط ہو جائے گا بڑھتے ہیں انگلیس سوال کی طرف زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں دوستو اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشاندہ ہی کرنی ہے تو اب یہاں دیکھیں گا سوال نمبر چھتیس کا دو صحیح زمرہ ہے وہ ہو جائے گا آپ کا اردو عدم میں تنظم ازا تنقید اور مجلسی تنقید تنقید تھیوری کے سو سال وزیر آگاہ کی تصانیف شام کے منڈر سے مغرب میں نئی تنقید کی تحریح غالب کا زوقی تماشا سی اور ڈی والے جو زمرے ہیں دوستو وہ آپ کے وزیر آگاہ کی کتابوں کے زمرے ہیں اب یہاں دیکھیں گے افسانہ اور اس کی غایت اس کے علاوہ دیا گیا سراب ٹھیک ہے اور پردیسی کے خطوط تو یہ تینوں کتابیں مجنو کی ہیں ٹھیک ہے لیکن تنقیدی افکار یہاں دیا گیا ہے تو یہ فاروقی صاحب کی کتاب ہے تنقیدی افکار فاروقی صاحب اخترال ایمان جمالیاتی لیجنڈ شکل الرحمن کتاب ہے عدب اور زندگی اس کے علاوہ دیا گیا سید زبوں عدب اور زندگی اور سید زبوں کے مصنبی بھی مجنو گرکپوری ہیں تو اس اعتبار سے بھی اب کب بھی غلط ہو جائے گا رائے ایڈ اپشن سی اور ڈی ہو جائے گا اگلہ سوال دیکھئے گا محققین و ناقیدین کے نام کے اعتبار سے جائے وفات شامل کرنا ہے تو جائے وفات جو ہیں ان کی محمد حسین آزاد اور وزیر آگا کا لاہور ہو جائے گا الطاف حسین حالک کا پانی پت ہی ہوگا علمہ شبل نعمانی کا آزم گھڑ ہوگا اور احتشام حسین کا کیا ہوگا دوستو احتشام صاحب کا جی تو احتشام حسین کا ہو جائے گا الہاباد اور آل احمد سرور کا کیا ہو جائے گا علی گھڑ تو اس سے تباہ صاحب کا رائٹ آفشن جو ہے وہ پہلا ہو جائے گا اگلہ سوال دیکھئے گا زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشاندہ ہی کیجئے جی ساتھیوں تو شیر نو عرضِ ہونر عدبی سماجیات حیاتی تنقید عدبیات شناسی یہ کتابیں جائے محمد حسن کی ہیں اس کے علاوہ اردو عدب میں رومانوی تحریک معاصر عدب کے پیشی رو سماجیاتی تنقید اور مشرقی تنقید اگین سید تشام حسین کے یعنی اے اور سی والے زمرے جو کتابیں ہیں سید تشام حسین سوری محمد حسین کے ہیں انیس سو چھبیس سے دو ہزار دس والے کی یاد رکھے گا شیعرون و عرضی حنر عدبی سماجیات حیاتی تنقید عدبیات شناسی اردو عدب میں رومانوی تحریک معاصر عدب کے پیشی رو سماجیاتی تنقید اور مشرقی تنقید مثلنی محمد حسن ہو جائیں گے تو اسے تبار سب کا اے سی رائٹ آفشن ہو جائے گا یہاں دیا گیا عدبی تنقید محمد حسن کا ہے تنقیدی حاشی تنقیدی جائزے دونوں کتاب کن کے ہیں تنقیدی جائزے تنقیدی حاشی تو یاد رکھئے گا سید عیتر شاہ محسین کی تنقیدی حاشی کے نام سے مجنو گرکپوری کے بھی کتاب ہے ہندوستانی شاعری محمد حسن کا ہے شعر نو محمد حسن کا ہندوستانی شاعری اور شعر نو محمد حسن ہیں تو اس تبار سے بھی غلط دہلی میں اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر اس کتاب کے مصنف کون ہے تو یاد رکھئے گا محمد حسن ہندوستانی محورے اس کتاب کے مصنف کون ہیں تو محمد حسن لیکن مسرر سے بصیرت تک آلہ مسرور کا اس اعتبار سے آپ کا ڈی غلط ہو جائے گا اگر ایٹ اپشن اے او سی ہوگا اگلہ سوال دیکھئے گا زیل میں سے جائے وفات کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں تو جائے وفات کے اعتبار سے آپ کا دو صحیح زمرہ جو ہے مجنو گورکپور مولوی عبدالحق جمیل جالیبین سبی کا تعلق کراچی سے مولوی عبدالحق حلی گریہ کراچی جمیل جالیبین مرٹھیہ کراچی مولوی عبدالحق مرٹھیہ کراچی اور جمیل جالیبین حلی گریہ کراچی کیا ہوگا اچھا مول بھی عبدالحق جو ہے نا یہ میرا ٹیا کراچی ہے میرا ٹیا کراچی اور جمیل جالی بھی جو ہیں یہ علی گڑیا کراچی ہے چلیے اب یہاں دیکھئے گا دوستوں کلیم الدین آمد قاضی عبدالعود ان کا پٹنا میں ہے تو اس اعتبار سے اے اور ڈی رائٹ اپشن آپ کا چوتھا ہو جائے گا اگلے سوال دیکھئے گا ناقدین و محققین کے نام کے حساب سے جائے وفات شامل کرنا ہے تو شکیل الرحمان صاحب کی وفات کہاں ہوئی ہے دوستو تو یاد رکھئے گا ان کی وفات جو ہے شکیل الرحمان صاحب کی دہلی میں ہوئی مہیدین قادری زور صاحب کی وفات جو ہے کہاں ہوئی ہے تو ان کی ہوئی ہے کشمیر میں سرنگر کشمیر میں انتیاد علی ارشیق ارامپور رشید حسن خواہ شاہ جہاں پور گیان چن جین کیلی فورنیا والے ہیں تو اسے تباہ سے آپ کا رائٹ آفشن جو ہے دوستو وہ ہو جائے گا پہلا ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے گا شکیل الرحمان صاحب دہلی مہیدین قادری زور کشمیر انتیاد علی ارشیق رامپور رشید حسن خان شاہ جہاں پور گیان چن جین کیلی فورنیا اگلے سوال دیکھئے گا تحقیق کس زبان کے لفظے اب جو ہے سوالات جو آئیں گے وہ تحقیق سے آئیں گے تو تحقیق کس زبان کے لفظ ہے اور اس کے لوگے میں معنی کیا ہے تو یاد رکھئے گا تحقیق جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے جستجو یعنی تلاش کرنا اگلے سوال دیکھئے گا تحقیق کے حوالے سے یہ بہت ہی مشہور ہے تحقیق کسی عمر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنی کی کوشش ہے تحقیق تعریف ان الفاظ میں کس محقق نے کی ہے تو قاضی عبدالودود نے دوسرا اس کا رائٹ افشن ہو جائے گا اٹھارو سو چانبے سے انیس سو بیاسی والے نے چلی بڑھتے ہیں اگلے سوال کے طرف محققین کے نام کے حساب سے سنے ولادت شامل کرنا ہے تو مہایدین قادری زور کی ولادت انیس سو پانچ قاضی عبدالودود کی اٹھارو سو چانبے مولبی عبدالحق کی اٹھارو سو ستار مولبی عبدالحق کو کون ہے تو یاد رکھئے گا مولبی عبدالحق میرٹیا کراچی ہے میرٹ میں پیدا ہے شوفات کراچی میں اٹھارو سو ستر سے انیس سو اکسٹو والے ہیں تو ان کا ہو جائے گا اٹھارو سو ستر امتیاز علی عرشی کے انیس سو چار اور عشید عصران خان کے انیس سو پچیس تو اسے تباہ سے آپ کا جو رائٹ آفشن ہے ساتھی وہ ہو جائے گا تیسرا اگلہ سوال دیکھئے گا زیل میں درج کون کب پیدا ہوا ہے جھوڑنا ہے تو گیان چین جین یہ پیدا ہوئے ہیں سو تیس جمیل جالبی یہ کیا ہے تو یاد رکھیں گا جمیل جالبی جو ہیں یہ علی گڑیا کراچی ہے جمیل جالبی کیا ہے تو یہ علی گڑیا کراچی ہے تو جمیل جالبی کے پیدایش انیس سو انتیس سو بھی کو یہ ہے اور مسعود حسن خان انیس سو انیس ابھل کلمہ آزاد کا اٹھارو سو اٹھاسی سجادہ دریلدرم کا اٹھارو سو اسی تو اسے تباہ سے رائٹ اوپشن جو ہے آپ کا دوست چوتھا ہو جائے گا اگلے سوال زیل میں دو زمرے صحیح ہیں تو دو صحیح زمرے کون سے ہو جائیں گے تو یاد رکھئے کہ دو صحیح زمرے جو ہیں وہ ہو جائیں گے آپ کے اے اور بی روحی تنقید ہندوستانی لسانیت ہندوستانی سہودیت اردو شہ پارے مہیدن قادرزور کی تصانیف ہیں گارسات اتاسی دکنی ادب کی تاریخ اردو کے اصالی اے اور بی والے جو زمرے کے کتابیں ہیں سید مہیدن قادرزور انیس سو پانچ سے انیس سو بیسٹھ والے کی ہیں اب یہاں دیکھئے کہ دوستوں سرگجشتے گالیب روحی گالیب سرگجشتے گالیب روحی گالیب اور سرگجشتے ہاتیم تو یہ تینوں کتاب بھی مہیدن قادرزور لیکن تفہیم غالیب فاروقی کی ہے افکار غالیب خلیفہ عبدالحکیم کی ہے تفہیم غالیب شمشورہ من فاروقی کتاب افکار غالیب خلیفہ عبدالحکیم کی کتاب تو اس تبارے سے اسی غلط حیات سلطان محمد قلی قطب الشاہ داستان عدب حیدر آباد یہ دونوں کتابوں کے مصنف کون ہو جائیں گے تو یاد رکھے گا مہیدن قادرزور لیکن مرہتی زبان پر فارسی کا اثر یہ کن کا ہو جائے گا تو یاد رکھے گا مرہتیہ کراچی اٹھار سو ستر سے انیس سو اکسٹھ والے کی مرہتی زبان پر فارسی کا اثر مولوی عبدالحکی تو اسے تبارے سے ڈی غلط اے بی رائٹ اوشن ہو جائے گا اگلہ سوال دیکھئے گا زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشاندہ ہی کرنے ہیں دوستو تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سوال کا جو صحیح زمرہ ہے وہ ہو جائے گا آیارستان اشتر و سوزن جہانے غالب صحت نحمت نوارہ گرد اس کے علاوہ تعیون زمانہ غالب بحیثیت محقق فرہنگے آسفیہ پر تفسرہ اردو شہر و عدب چند متعلق بی اور سی والے جو زمرے ہیں وہ آپ کے ہو جائیں گے قاضی عبدالحدود اٹھارہ سو چھانبے سے انیس سو بیاس چوراسی والے کے ٹھیک ہے تو اسے تبار سے آپ کا بی سی رائٹ اوشن ہے یہاں دیکھئے گا غالب کا فرضی استاد معاصر غالب تفسرہ فرہنگے غالب تو یہ تینوں کتاب بھی قاضی عبدالحدود لیکن مکاتیبِ گالب جو ہے انتیاز علی عرشی کا ہے انیس سو چار سے انیس سو اٹھاسی والے کے انیس سو چار سے آہ انیس سو اکیاسی اٹھاسی نہیں انیس سو اکیاسی انتیاز علی عرشی کی چلی تو اسے تبار سے یہ غلط ہو جائے گا اور محمد حسین آزاد بحیثیت محقق زبان شناسی گارسہ دتاسی محمد حسین آزاد بحیثیت محقق زبان شناسی اور گارسہ دتاسی مصنف قاضی عبدالحدود لیکن اردو کا علمیہ اور چند ہم عصر میرٹیا کراچی یعنی مولوی عبدالحق کی کتابیں ہیں اردو کا علمیہ اور چند ہم عصر مولوی عبدالحق کی کتابیں ہیں تو اسے تبار سے سی ڈی غلط بیس سی رائٹ آفشن ہو جائے گا آگے سوال دیکھئے گا زل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجئے گا جی ساتھ تو قطبِ مشتری گلشنِ عشق نکات الشورہ مخزنِ شورہ ریاض الفسح تذکرائے ہندی ان سبھی کتابوں کو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے اس کے علاوہ دوستو اقدس سریعہ خواب و خیال چمنستانِ شورہ سب رس افکارِ حالی دریائے لطافت تو ان سبھی کتابوں کو جو ہے مولوی عبدالحق خطبِ مشتری گلشنِ عشق ایک ان کا ہے ملن نسرتی گلشنِ عشق ایک ان کا ہے ملن نسرتی اور نکات شورہ کن کا ہے مخزنِ شورہ ان سبھی کی جو ہے آپ کمنٹ سیکسن میں لے کر بتائیے وقت زیادہ ہو جائے گا اس لئے میں بڑھتا ہوں آگے چلیے سوال نمار تالی دیکھئے گا مرتب کردہ کتابوں کے زمروں کے اعتبار سے مرتبین کے نام باگو باہر جب گلزار نسیم آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا اب تک مصنع یاد شاک مصطلحاتِ ٹھکے کلیاتِ جعفر جیٹلی رشید عشق خان نے ان سبھی کتابوں کو مرتب کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے تذکرہ دستور الفتا ترانی کیت کی کہانی سلک گورناؤدراتِ شاہد تاریخ اکبری امتیاد علیہ شی نے مرتب کیا ہے اور نکاتو شورہ چمنستانو شورہ ابھی ابھی ان لوگ نے ذکر کیا مخزن شورہ مخزن نکات تذکرہ ریختہ گویاں تذکرہ ہندی ریاض الفسا اقد سوریہ غلام عمدانی مسائفی تو ان سبھی کتابوں کو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے اب دیکھئے گا دیوان جوشش قات برہان تذکرہ مسرحات تذکرہ ابن توفان کلام شاد کو کس نے مرتب کیا ہے دوستوں تو ان سبھی کتابوں کو قاضی عبدالود نے کلیات کلی قطب شا تذکرہ گلزار ابراہیم تذکرہ گلشن ہند کو ان سبھی کتابوں کو مہید دن قادر زور صاحب نے مرتب کیا ہے تو اس اعتبار سے جو آپ کا رائٹ آفشن ہے وہ آپ کا تیسرا ہو جائے گا اگلا سوال دیکھے گا زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشاندہی کرنے ساتھ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے پہلا اے اور بی دیوانی غالی مکاتب غالی باغ اردو امتیاز علی ارشی خطب مشتری صورت اور خواب و خیال کا مغلبی عبدالحق نے مرتب کیا ہے مرتبین کا نام بتانا تھا قدم راو پدم راو کو جمیل جالی بھی نے کیا ہے گلزار نصیم کو رشید حسن خان نے اور سحر البیان کو کس نے کیا تو اسے بھی رشید حسن خان نے تو اسے دب towars اسی غلط ہو جائے گا قدم راو پدم راو کو جمیل جالی کو سوال دیکھئے گا زیل میں سے دو زمریں صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمریں کی نشاندہ ہی کرنے دوستو تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے گو دوسرا ہو جائے گا بی اور سی دیوانے تاوہ دیوانے اصل مزدس علی میراج الاشقین زبان اور قوائد اردو املہ اردو کیسے لکھے عبارت کیسے لکھیں تو یاد رکھیں گا جو بی والا جو زمرہ ہے وہ مولوی عبدالحق کے مرتب کردہ کتابوں کا زمرہ ہے اور زبان اور قوائد اردو املہ اردو کیسے لکھے عبارت کیسے لکھے تو یہ تصانیف جہاں رشید حسن خان کی ہیں رشید حسن خان شاہ جہاں پوری والے کی یہ تصانیف ہے سی والے تو اس اعتبار سے اب کا اردو ارشن بی اور سی ہو جائے گا تنقید و تجربہ کا مصنف کون ہے تو جمیل جالبی معاصر عدب بھی جمیل جالبی کا ہے لیکن انشائی غالب کی مصنف ہو جائیں گے شمش الرحمان نہیں رشید حسن خان اور تفہیم کا رشید حسن خان تو انشائی غالب اور تفہیم جو ہے یہ رشید حسن خان کی تصانیف ہے تو اس اعتبار سے آپ کا یہ غلط ہے جگہ تنقید و تجربہ اور معاصر عدب جمیل جالبی کی انشائی غالب اور تفہیم رشید حسن خان کی اور یہاں قواعد اردو جو ہے اور اس کے علاوہ اردو صرف نوح قواعد اردو اور اردو صرف نوح کے مصنف مولوی عبدالحق ہو جائیں گے لیکن یہاں دیئے گے عدبی اصناف اور لسانی متعالی تو یہ دونوں کتابوں کے مصنف ہو جائیں گے گیان چنجین عدبی اصناف اور لسانی متعالی چلی یہ بڑھتے ہیں اگلے سوال کے طرح محققین کے نام کے حساب سے سن وفات شامل کرنا ہے تو قاضی عبدالو عدود کی وفات جو ہے انیس سو چوراسی مولوی عبدالحق کی انیس سو ایک سٹھ امتیاز علیہ رشید کی انیس سو اکیاسی رشید حسن خان کی دوہزہ ساتھ گیان چنجین کی سوری گیان چنجین کی دوہزہ ساتھ اور رشید حسن خان کی دوہزہ چھے تو اس اعتبار سے آپ کا جو رائٹ آفشن ساتھی ہے وہ ہو جائے گا دوسرا اگلہ سوال دیکھئے گا زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشان دہی کرنی ہے دوستوں یہاں دیا گیا مرہتی زبان و فارسی کا اثر مرحوم دلی کالیج سید حالات و افکار اور چند نامز مولوی عبدالحق کے تسانیب کے زمرے ہیں اردو کی ابتدائی نشو نمہ میں صوفیاء کرام کا حصہ نصرتی ملک و شورا مولوی عبدالحق نے اس کے علاوہ اردو کا علمیہ اس سے ایک دفعہ سوال بنا تھا نصرتی پر کتنے کتاب لکھا ہے تو مولوی عبدالحق اردو کا علمیہ ا اور بی والے زمرے کے جو کتابیں ہیں مولوی عبدالحق ہیں لیکن یہاں گھولے اجائب دیا گیا ہے اور گھولے اجائب کو مولوی عبدالحق زکر و فکر کے مصنیف ہو جائیں گے گیان چنچن خوج کے بھی مصنیف گیان چنچن ہو جائیں گے اور اپندران اشک یعنی ذکر و فکر خوج اور اپندران اشک مصنیف گیان چنچن ہے تو اس سے تبارہ سے اسی غلط گھولے اجائب کس کی ہے تو مولوی عبدالحق کی مرتب کرتا کتاب ہے لیکن ذکر و فکر خوج اور اپندران اشک یہ گیان چنچن کی کتابیں ہیں یہاں دیا گیا اردو کا اپنا عروض اور کچھے بول تو یہ دونوں کتابوں کے مصنیف ہو جائیں گے گیان چنچن لیکن تنقید و تجربہ اور نئے تنقید کو مصنیف جمیل جالی بھی ہو جائیں گے تنقید و تجربہ اور نئے تنقید جمیل جالی بھی تو اس اتبار سے ڈی غلط اردو کا اپنا عروض جو اچکچے بولکن کا ہے تو گیان چنچن کا اور تنقید و تجربہ نئے تنقید جمیل جالی بھی تو اس اتبار سے ڈی غلط ہو جائے گا رائٹ اوپشن جو ہے وہ آپ کا پہلا ہو جائے گا اگلے سوال دیکھئے گا درجزی المحققین کو ان کے زمانے کے تباہ سے ماضی سے حال کے طرف کون سو صحیح ہوگا دوستو تو ماضی سے حال کے طرف وہ آپ کا پہلا ہو جائے گا دیکھیں اٹھارہ سو ستر مولوی عبداللہ قاضی عبدالعود اٹھارہ سو چھانبے امتیاز علی عرشی انیس سو چار مہدن قادر زور انیس سو پانچ گیان جن جن انیس سو تیس تو رائٹ اوپشن رب کا پہلا ہوگا آگلے سوال دیکھئے گا اب یہاں وفات کے تباہ سے محققین کی صحیح تردیب بتانا ہے دوستو تو وفات کے تباہ سے مولوی عبدالعود کی وفات کب ہوئی ہے انیس سو ایک سٹھ مہدن قادر زور کی انیس سو سٹھ امتیاز علی عرشی کی انیس سو اکیاسی قاضی عبدالعود کی انیس سو چوراسی رشید حسن خان کی دو ہزار چھ گیان جن جین کی دو ہزار سات جمیل جالبی کی دو ہزار انیس دوسرا صحیح جواب ہو جائے گا اگلا سوال زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی پہچان کرنے ہیں دوستو تو دو صحیح زمرہ جو ہے وہ انشائی غالی تلاش و تعبیر تفہیم عادبی تحقیق مسائل تجزیہ رشید حسن خان کی کتابوں کے زمرے ہیں اور یہاں دیا گیا ہے ساتھیوں تدوین تحقیق روایت اور اردو عملہ انشاء اور تلفز تو سی والے زمرے بھی رشید حسن خان کی کتابوں کے ہیں انشائی غالی تلاش و تعبیر تفہیم عادبی تحقیق مسائلہ اور تجزیہ تدوین تحقیق روایت اردو عملہ اور انشاء تلفز اور سی والے جو زمرے ہیں یہ رشید حسن خان کی کتابوں کے زمرے ہیں اب دوستو یہاں دیکھئے گا اردو کا علمیہ دیئے گا تو یہ مولبی عبدالحق کا ہے عام لسانیات گیان چنجین کا ہے لسانی متعالی بھی گیان چنجین کا ہے تو اسے تباہ سے بھی غلط یہاں دیا گیا ہے تحقیق کا فن تو تحقیق کا فن کے مصنف ہو جائیں گے گیان چنجین لیکن مرہوم دلی کالیج مولبی عبداللہ کا روح ہے تنقید مہتین قادری زور کا تو اسے تباہ سے ڈی بھی غلط رائٹ آفشن جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا تیسرا یعنی کہ ا اور سی اگلہ سوال دیکھئے گا چند بیانات دی گئے ہیں صحیح بیانات کی نشاندہ ہی کرنی ہے پہلا بیان کیا گئے رہے تو علتہ حسین حالی نے اپنے پہلے تخلص خستہ کے جگہ حالی میر کے کہنے پر اختیار کیا تھا بی میں ہے شبلی شیر میں مینہ کاری کے قائل ہیں جبکہ اس کے برعکس حالی شیر میں سادگی کو پسند کرتے ہیں سی میں ہے کلی مدین احمد کی تنقید کی بنیاد اشتراکی نظریات پر ہے اور ڈی میں ہے کلی مدین احمد ڈاکٹر لیوس کے استادی کو تسلیم کرتے ہوئے لکائے کہ ڈاکٹر لیوس نے مجھے نقاد بنایا اور ای میں آلے مسرور حالی اور آزاز سے متاثر نظر آتے ہیں تو سوال نمبر چھپن کا جو صحیح جواب ہوگا پہلا ہو جائے گا بی ڈی ای بی ڈی ای شبلی شیر میں مینہ کاری کے قائل ہے جبکہ اس کے براغس حالی شیر میں سادگی شبلی مینہ کاری اور حالی سادگی کو پسند کرتے ہیں تو اس سطبہ سے بھی صحیح ہوگا اور کلی مدین احمد ڈاکٹر لیوس کے استادی کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں لکھا ہے کہ ڈاکٹر لیوس نے مجھے نقاد بنا دیا اور آرے مسرور حالی اور آزاز سے متاثر نظر آتے ہیں یہاں دیئے کہ حالی میر کے کہنے پر اختیار کیا تھا تو ایسا نہیں ہے بلکہ حالی نے اپنے پہنا تخلص خستہ کیا تھا بلکل درست ہے لیکن حالی کی جگہ نہیں بلکہ جو ہے غالب کے کہنے پر یہاں دیئے میر تو میر نہیں ہوگا بلکہ غالب کے کہنے پر غالب ان کے استاد تھے تو غالب کے کہنے پر انہیں نے اپنا تخلص اختیار حالی کیا تھا تو اس اعتبار سے اپنے غلط ہو جائے گا اب یہاں جو دیکھا گیا ہے کلی مدین احمد کے تنقید کی بنیاد اشتراکی نظریات پر ہے تو نہیں بلکہ سید اعتشام حسین کے تنقید کی بنیاد اشتراکی نظریات پر ہے اس اعتبار سے سی بھی غلط ہو جائے گا ایڈ افشن بی ڈی یہ ہوگا اگلہ سوال دیکھئے گا زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں دوستو اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشاندہ ہی کرنے ہیں تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سوال کا جو صحیح جواب ہے رموزِ غالب تفسیرِ غالب غالب شناس مالی کرام ایک بھاشہ دو لکھاو اور دو عدب کیانچن جین کے کتابیں ہیں اس کے علاوہ تحقیق کفن عام لیزانیات لسانی متعلق اردو کے نصری داستان جنفر ڈیفل کے ڈگری انہیں ملی تھی اور اردو مسنوی شمالی ہند میں تو یہ سی اور ڈی والے جو زمرے ہیں یہ کیانچن جین کے کتابوں کے زمرے ہیں اب بات کریں یہاں قوضی عبدالودود بحیثیت مرتب متن حقائق تو یہ گیانچن جین کے ہیں قاضی عبدالودود بحیثیت مرتب مت اور حقائق گیانچن جین کے کتابیں ہیں لیکن ہندوستانی لسانیات کے مصنف ہو جائیں گے اور اردو کے اصالی بھی ہیں ہندوستانی لسانیات اور اردو کے اصالی بھی ہیں جو مہدین قادرزور کے کتابیں ہیں تو اس اطبع سے دوستو ایک غلط ہو جائے گا یہاں دیئے گیا پرخ اور پہچان اور اردو کا اپنا عرض تو یہ دونوں کتابوں کے مصنف بھی گیانچن جین ہی ہیں لیکن کاشیف الحقائق کے مصنف امداد امامہ صاحب اور ذکر و فکر کے مصنف ہو جائیں گے گیانچن جین تو اسے طبع سے بھی غلط ہو جائے گا رائٹ اوپشن جو ہے وہ آپ کا سی اور ڈی ہو جائے گا چوتھا اگلا سوال دیکھئے گا زیل کے کس عدیب کو شمشل علماء کا خطاب کم ملا تھا جوڑنا ہے تو دوستو ڈیپٹی نظیر احمد کو شمشل علماء کتاب اٹھارہ سو سنتانبے محمد حسین آزاد کو شمشل علماء کتاب اٹھارہ سو ستاسی معالطاف حسین حالی کو انیسو چار علماء شریف لی نومانی کو اٹھارہ سو چارانبے اور آم مجھے بتائیے گا کہ حکومت برطانیہ نے سید شاد عظیم آبادی کو شاد عظیم آبادی کو جو ہے انہیں خان بہادر کا خطاب کب دیا تھا جی اب بڑھتے ہیں انگلی سوال کتاب ویسے اس سوال کا جو صحیح جواب ہے کوئی تیسرا ہو جائے گا اگلہ سوال دیکھے گا زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کے نشان دھائی کیجئے جو تو سید شاد عظیم آبادی کو اٹھارہ سو ایک آنبے ملا تھا شاد عظیم آبادی کو جی دوستو تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ آجائے گا آپ کا تیسرہ آفشن اے اور سی دیکھیں مسنوی قدم راؤ پدم راؤ کلیاتیں میراجی میراجی ایک مطالعہ نون میم راشد ایک مطالعہ ان زبی کو جمل جالبی نے مرتب کیا ہے عرصتو سے ایلیٹ تک عدبی تحقیق نئی تنقید تنقید و تجربہ عدب کلچر اور مسائل تو سی والے جو زمرے ہیں یہ سب بھی کتابیں جمل جالبی کی ہیں عرصتو سے ایلیٹ تک عدبی تنقید نئی تنقید تنقید و تجربہ اور کلچر اور مسائل عدب کلچر اور مسائل جمل جالبی کی تصانیف ہیں تو اس اعتباس سے ایسی رائٹ افشن آپ کا تیسرا ہوگا یہاں دیا گیا ہے محمد تقیمیر اور دیوان جوشش بھی ہے اس کے علاوہ دیوان نسرتی بھی ہے تو محمد تقیمیر دیوان جوشش اور دیوان نسرتی ان کتابوں کو جمل جالبی نے ہی مرتب کیا لیکن دیوان خاجہ میر درد کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے تو دیوان جوشش قاضی عبدالبدود کا ہے تو اس اعتبار صاحب کب بھی غلط ہو جائے گا معاصرِ عدب یہ کن کا ہے معاصرِ عدب تو یاد رکھئے گا معاصرِ عدب جمل جالبی کا ہے تاریخ خدب اردو بھی جمل جالی بھی کہی ہے ذکر و فکر کے مصنف گیان چنجین ہے عدبی تحقیق مسائل و تجزیہ رشید حسن خان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے اور یو جی سی کا یہ فیبریٹ ہے اس سے اکسس سوال آتا ہے کبھی زمرے میں تو کبھی ڈائریکٹ تو اسے تباہ سابقا ڈی غلط ہو جائے گا رائٹ آفشن اے اور سی ہو جائے گا دوستو اب بڑھ جاتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف زیل میں چند بیانات دیئے گئے ہیں صحیح بیانات کے نشان دہی کرنی ہے پہلا بیان رشید حسن خان کے مطابق تحقیق کا مقصد حقائق کی بازیافت ہے اور بی میں ہے امتیاز علی ارشی کے شناخت بطور ماہریں میریات ہے سی میں ہے مولبی عبدالحق کو ببا عردو کا خیطہ محمد یوسف نے دیا تھا اور بی میں ہے معیار اور معاصر جیسے رسالہ رسائل قاضی عبدالبدون نے نکالے تھے اور ای میں ہے سوال نمبر 60 کا ہمارا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا تیسرے اے سی ڈی اے سی ڈی رشید حسن خان کے مطابق تحقیق کا مقصد حقائق کی بازیافت ہے بلکل دروست ہے مولبی عبدالحق کو ببا عردو کا خیطہ محمد یوسف نامی نام نے دیا تھا مولبی عبدالحق کو ببا عردو کا خیطہ محمد یوسف نے دیا تھا اور معیار اور معاصر جیسے رسائل قوضی عبدال حسن نے پٹنا سے زیادہ کیے ہیں تو اس ستباہ سے اے سی ڈی رائیٹ آفشن تیس رہ جائے گا اور یہاں کہا گیا ہے امتیاز علی خان ارشیر صحیح کی شناخت بطور ماہر مریات ہے تو غلط ہو جائے گا بلکہ ماہر غالی بیات ہے غالی پر جو ہے انہوں نے بہت کام کیئے ہیں غالی بیات جو ہے اس کا رائیٹ ہو جائے گا امتیاز علی خان ارشیر صحیح کی شناخت ہے بطور ماہر غالبیات ہے غالب پر انہیں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں تو اس اطبعہ سے بھی غلط ہو جائے گا اور اردو لیسانیات پر کام کی ابتداء گیان چنجین نے نہیں کی تھی دوستو بلکہ مہدین قادری زور نے کی تھی انیس سب پانسے انیس سب آسٹھ والے نے کی تھی اردو لیسانیات پر کام کی ابتداء جو ہے مہدین قادری زور صاحب نے بزارتہ طور پر کی تھی تو اس اطبعہ سے آپ کا یہ بھی غلط ہو جائے گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ملتے ہیں اگلے کلاس میں تبتے کے لیے خدا حافظ اپنا خیال لکھیں